نحمد و نسلی علیہ رسولِهِ الکریم اما بعد محترم سامینِ کرام یومِ آشورہ یعنی محرم کی دسوی تاریخ کا دن ایک عظیم بابر کا دن ہے مستنق اور صحیح حدیث کے ذریعے میں اس بات کا علم ہوا ہے کہ یہ دن باطل کے مقابلے میں حق کے لیے فتح و کامرانی اور کامیابی لے کر جب فیرون کے دور میں رونما ہوا تو خدای دعوہ کہنے والے فیرون کی خدای خاک میں مل کر رہ گئی تھی اس کے مقابلے میں مظلوم بے بس بے قس اور کمزوروں کو آزاد فضا میں ٹھنڈی سانس لینے کا حق حاصل ہو گیا تھا جس کی تفصیل ذرا یہ ہے کہ بنی اسرائیل یعنی حضرت یاقوب علیہ السلام کی اولاد کو فیرون اور قبطیوں نے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی خبر فیرون کو دی گئی جس کے نتیجے میں فیرون نے یہ اوڈر جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے یہاں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے چنانچہ ہزاروں بچوں کو ان کی ماںوں کے سامنے قتل کر دیا گیا خلاصہ ہے کہ فیرون کے نچاتے ہوئے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اللہ کے حکم اور اس کی قدرت سے فیرون ہی کے گھر میں ہوئی نبوت ملنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کو دعوت دیتے ہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور ساتھ ہی بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن فیرون متقبرانہ انداز میں دعوت کو ٹھکرا دیتا ہے اور مقابلے کے لئے حامتن تیار ہو جاتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہ ہر محاذ اور ہر موڑ پر ناکام اور نامراد ہو کر لوٹتا ہے ایک روز جبکہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت ملک مصر سے شام کی طرف حضرت کر رہی ہے جب اس ظالم اور جابر بارشاہ اور اس کی فوج کو پتا چلتا ہے تو بنی اسرائیل کو بلکل یہ ختم کہنے کے لئے پوری پلانی اور تیاری کے ساتھ یہ پوری کی پوری فوج اپنے ظالم اور جابر بارشاہ کے ساتھ بنی اسرائیل کا تعاقب کرتی ہے پیچھا کرتی ہے اور بنی اسرائیل کے بلکل ہی قریب آ جاتی ہے حالت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے سامنے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اور پیچھے کی جانب ٹھاٹے مارتی ہوئی ظالم اور جابر فیرون کی فوج بظاہر آگے بھی موت پیچھے بھی موت اس انتہائی بھیانک موقع پر اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ اپنی آسا اپنی لاتھی سمندر پر مارئے چنانچہ موجزہ ظاہر ہوتا ہے پانی پہاڑ کے ٹیلوں کی طرح الگ ہو جاتا ہے اور بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے لئے بارہ راستے بن جاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر ان راستوں سے پار ہو جاتے ہیں اور فیرون اور اس کی فوج بھی ان کا تعاقب اور پیشا کرتے ہوئے سمندر کے راستوں میں داخل ہو جاتی ہے جب یہ پوری کی پوری فوج فیرون کے ساتھ میں دریا پر بنے ہوئے اس موجزاتی راستوں پر آ جاتی ہے بس پھر کیا ہوتا ہے قیر الہی پوری کی پوری فوج پر ٹوٹ پڑتا ہے اس طرح یہ پوری کی پوری فوج اپنے ظالم و جابر بادشاہ کے ساتھ تہس نہس اور دریا میں غرق کر دی جاتی ہے اور بنی اسرائیل کے لیے اس طرح آزادی کے ساتھ جینے کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے یہ عظیم واقعہ اسی یومِ آشورہ یعنی محرم کی دسوی تاریخ کو پیش آیا اس لیے بنی اسرائیل کی تاریخ اور شریعت میں اس دن کو کافی اہمیت دی گئی اور شکرانے کے طور پر ان کے یہاں اس دن بھی روزہ رکھا جاتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے پھر یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہودی یومِ آشورہ یعنی محرم کی دسوی تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں آپ علیہ السلام نے ان سے معلوم کیا یہ کیسا دن ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو اور انہوں نے کہا یہ ایک عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کے قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کے قوم کو غرق کیا اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا لہذا ہم انہیں کی اتباع میں اس دن کا روزہ رکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہم تمہارے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حق دار ہیں اس لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا اور ساتھ ہی اس روزے کی فضیلت بھی اشارت فرمائی چنانچہ آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ یہ پورے سال کے گناہوں کے لئے کفارہ ہے ساتھ ہی یہ بھی اشارت فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو یہودیوں کی مشابات سے بچنے کے لئے نبی محرم کا بھی روزہ رکھوں گا لیکن اس سے پہلے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور آئندہ سال آپ کو میسر نہ ہوا اس لئے محرم کی نو تاریخ کا دسویں محرم کے ساتھ روزہ رکھنے کا موقع نہ مل سکا اس لئے علماء اکرام کا کہنا ہے کہ افضل یہی ہے کہ نو اور دس محرم کا یا دس اور گیارہ محرم کا روزہ رکھا جائے تاکہ یہود کی مخالفت ہو اور ان سے مشابہات نہ ہو البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ صرف دس محرم کا روزہ رکھنا بھی جائز ہے اور دس محرم کے روزے کی فضیلت اس طور پر بھی حاصل ہو جائے گی لیکن بہتر یہی ہے کہ نوی تاریخ یا گیارہوی تاریخ بھی دسویں تاریخ کے ساتھ ملا لی جائے یاد رہے یہ روزہ رکھنا صرف مسنون اور مستحب ہے فرض اور واجب نہیں کہ کوئی نہ رکھے تو اس کو ملامت کی جائے البتہ رمضان کے روزوں کی جب تک فرضیت نہیں ہوئی تھی اس وقت تک کے لئے یہ روزہ مسلمانوں پر فرض تھا اس موقع پر دوسری بات یہ بھی ملحوظ رکھنی چاہیے کہ بعد حضرات یوم عاشورہ کی فضیلت کو نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جوڑتے ہیں یاد رہے اس دن کی فضیلت جیسا کہ آپ کو معلوم ہو گیا آپ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے ہی ہے نیز آپ علیہ السلام نے مزید اپنی زندگی میں اس دن کے روزے کی فضیلت بھی رشاد فرمائی اور دیکھا جائے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو تو وہ حجرت کے 61 سال میں ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس دن کی فضیلت صرف اس وجہ سے نہیں کہ اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ کی شہادت ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان کو مزید زیادہ کر دیا کہ ان کی شہادت اس متبرک اور عظیم ترین دن میں واقع ہوئی لہذا محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جوڑ کر غم کا مہینہ ماننا یہ ایک زیادتی ہے جس کی شریعت اسلامیہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ شہادت تو ایک عظیم نعمت ہے جس پر ماتم اور غم کانا یہ درست نہیں شریعت میں اس کی اجازت نہیں اور نہیں اس بات کی اجازت ہے کہ بیجا خوشی اور رسم و رواج اور خرافات کو جنم دیا جائے بس ہمیں تو صرف اتنا حکمیں کہ یہ ایک عظیم دن ہے جسے عبادت شکر گزاری اور روزے کے ساتھ اور اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے ساتھ گزارنا چاہیے آخیر میں ایک مرتبہ اور یوم آشورہ کے دن کے روزے رکھنے کی فضیلت کے سلسلے میں جو حدیث وارد ہوئی ہے اس کو دہرہ دیتا ہوں چنانچہ آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ آشورہ یعنی محرم کی دسوی تاریخ کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا باری تعالیٰ ہمیں اس دن کی برکات سے بھرپور فیضیاب کرے اور ہر طرح کی بدعات رسومات سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ